خیبر پختونخواہ جو پاکستان کا صوبہ ہے وہاں کے شہر کرک کے نزدیک گموں میں جو مندر تھا شری پریم ہنس مندر اس کو گرایا گیا توڑا گیا جلایا گیا اور اس کو لوٹا گیا اور یہ مندر جو ہے شری پریم ہنس کے نام پر قائم تھا شری پریم ہنس جو ہے وہ انیس سو انیس میں اسی گاؤں میں ان کی وفات ہوئی تھی تو ان کے نام سے یہ مندر تھا اور اس کو آپ دیکھ لیں کہ ایک سو ایک سال کے بعد پاکستان میں اس کو توڑا گیا ہے یہ ایک سو ایک سال پرانا مندر تھا اور یہ پاکستان میں ہندو کسی طرح بھی محفوظ نہیں ہے نہ وہ عبادت کر سکتے ہیں نہ وہ مندر میں جا سکتے ہیں دن بدن مندروں کی توڑ پھوڑ اور گھراو جلاو کا سلسلہ تیز ہوتا جا رہا ہے خاص طور پر عمران خان کی حکومت جیسے جیسے کمزور ہو رہی ہے اور پاکستانی فوج کے خلاف جو عوام میں نفرت ہے خاص طور پر خیبر پختنخواہ کے لوگوں میں جو نفرت ہے وہ جیسے جیسے دن بدن زور پکڑ رہی ہے تو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں مائنورٹیز کو اور سندھ کے بعد اب یہ خیبر پختنخواہ میں یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اب یعنی کہ پاکستان کے نورس سے لے کے ساؤس تک کہیں پہ بھی کوئی ہندو جو ہے وہ سیف نہیں ہے نہ ہی کوئی اور ریلیجس مائنورٹی وہاں پہ سیف ہے تو یہ کا شدید قابل مضمت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈین گورمنٹ کو اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے انڈین گورمنٹ کو جو ہے وہ پاکستانی ہائی کمیشنر کو بلانا چاہیے فورن آفس میں اور ان سے ایکسپلینیشن لینی چاہیے کہ کس طرح سے یہ اجازت دی گئی کہ یہ مندر جو ہے توڑ کے مکمل طور پر مسمار کیا جائے اور یہ کوئی ایک یا دو گھنٹے کا کام نہیں ہے یہ تقریباً آدھا دن یہ سلسلہ چلتا رہا اور پورا بلڈنگ توڑی آگ لگائی تو پولیس کہاں تھی سیکیورٹی فورسز کہاں تھے تو اس کی شدید میں مضمت کرتا ہوں اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک انکوائری ہونی چاہیے اور پاکستان جو ایف ایٹی ایف سے اپنے آپ کو گریل لسٹ سے لانا چاہتا ہے وائٹ لسٹ میں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بلیک لسٹ میں ہونا چاہیے کیونکہ یہ جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ اچانک نہیں ہو جاتی ہیں اس کے جو اسلامی جہادزم ہے اس کے ایک مائنڈ سٹ بنانے کے لیے ہر ٹیلی ویجن چینل ہر منسٹر ہر ریلیجیس مدرسہ ہر مولوی ہر مسجد سے جو ہے وہ ایک ہندووں کے خلاف نفرت اگلی جاتی ہے ہندوستان کے خلاف نفرت اگلی جاتی ہے اور پھر اس وقت جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو یہ کوئی ایک چھوٹی سی چنگاری جو ہے وہ ایسے شولہ بنا کے تو ہمارے جو ہندووں کے مندر ہیں اور جو کرسٹنوں کے گرجے ہیں سکھوں کے گردوارے ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور لوگوں کی توجہ اصل مسائل سے ہٹانے کے لیے اس قسم کے کام کرتے ہیں پاکستان کو کیا کس لیے ہیومن رائٹ کاؤنسل پر انہوں نے ممبر بنایا ہے اس کا اس کو نکالیں وہاں سے بورڈ سے پاکستان کو نکالنا چاہیے موسیقی